جب آپ لگاتار پریس وگیابتی نکال رہے تو ایک پریس وگیابتی اس پر بھی نکلے گی کتنے ثبوت آئے ان کی سمچھا ہو رہی ہے تو لوگوں میں پتا چلے گا کہ کچھ بی ایساسی میں بھی کام ہو رہا ہے اور اس کے پاہلے جو پٹنا کولیز میں اس کی مطلب تیاری والی صباح ہوئی جس میں ہزاروں عویارتی کٹا ہوئے تھے تو یہ آندولن تو آہ بڑا آندولن ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بیہار میں یہ آندولن اتنا فیل جائے گا کہ پلٹو رام کو سردی میں بھی گرمی کا حساس ہو جائے گا اب تے جیسی جو مکھ منطری تھے تو کہتے تھے کہ سب کو پانچ پچ ہزار روپے جو بی پی ایسی پی پر لیک میں اب تو اس کی چرچہ نہیں ہو رہی ہے پسنا سال جو رہا دو ہزار بائیس وہ تو ایسے دیکھئے تو پورا چھاتر آندولن کا سال ہے مدے بدلتے گئے لیکن ابھیارتی سڑکوں پر ہے میں یاد ڈلا دو پلٹو رام کو کیری اور اپنے رازنیتک سورت کے ودرشتی سے سوچتے ہیں تب بھی ان کو جھکنا پڑے گا کیونکہ پندرہ سولہ مہینے بعد لوگ سبھائے چناؤں ہیں اور آز کل متدان کی جو نیونتم آجو ہے وہ اٹھارہ برس ہو گئی ہے تو جتنے افیارتی ہیں لگو سب کے سب متداتا بھی ہیں نمسکار آپ لائی بیہار دیکھ رہے ہیں میں ہوں راج مہنتیواری بیہار میں آٹھ ورسوں کے بعد آئی سچی ڈالے سہایک کی بہالی پیپر لیگ کے وجہ سے ابھی تک ڈالے پیپر لیگ میں گھری ہوئی ہے پراثم پالی کی جب پڑکچھا شروع ہوئی تھی اسی دوران سوشل میڈیا میں پرشنپتر وائرل ہونے لگے تھے اور باد میں آئیوگ نے اسے صحیح مانتے ہوئے ایک پالی کی پڑکچھا کو رد کر دیا لیکن دوسری اور تیسری پالی کے پرشنپتر بھی سوشل میڈیا میں گھوم رہے ہیں اور ابھیارتیوں کا یہ آروپ ہے کہ جب یہ پرشنپتر بھی لیک ہو چکے ہیں تو آخر کار دوسری اور تیسری پالی کی پڑکچھاوں کو رد کیوں نہیں کیا جا رہا اور نئے سیرے سے پڑکچھا کیوں نہیں لی جا رہی ٹویٹر پر مہا آندولن ابھیرتیوں دورہ کیا گیا لگ بک 6 لاک ابھیرتی اس آندولن میں حصہ لیے انہوں نے ٹویٹ کیا ری ٹویٹ کیا لیکن اب تک نہ شرکار نے ان کی باتوں کو سنا اور نہ ہی آیوگ نے ایشے میں اب یہ تمام ابھیرتی آج چار جنوری کو پٹنا کولے سے پیدل مارچ نکال رہے ہیں آندولن کر رہے ہیں اور کیا اس کا فل ہوگا یہ تو دیکھنے والی بات ہے لیکن اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ پروی پیس امیتاب ڈاس جی ہیں لگاتار آپ نے دیکھا ہے ہر مدے کو بیہار میں پیپر لیگ اب نئی بات تو نہیں رہ گئی بی پی ایس سی لیک ہوا بی ایس سی پھر ہوا اب آندولن چل رہا ہے سرکار اتنی گمبھر کیوں نہیں چیزوں کو لیتی ہے گمبھرتا سے اب دیکھیں بیہار میں بلکوئی اراجک اس سے دی ہے جو مکھی منتری ہیں پلٹو رام ان کا ایک ستری کارکرام ہے کی پلٹی مار مار کے اپنی کرسی کی رکشہ گزہ ہے اب درشکوں کو پتا ہی ہوا کی کل سے سما دھان ہی آترا پر نکل رہا ہے ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ ساری سمسیوں کا سما دھان کر دیں گے جبکہ بیہار میں ابھی دیکھیں رازدھانی پٹنا میں مہینوں سے شکشک اویارتی جو ہیں وہ اگردنی باغ میں آندولن چلا رہے ہیں یہ ساتھویں چرن کی ادھی سوچنا نکالی جائے یا اپنے بی ایسا سی کی بات کی جو سچوالے سائل ایک پرکشہ تھی اب اس میں جو تین پالیاں ٹوٹل ہوئی تھی اس میں پہلی پالی کی پرکشہ تو رد ہو گئی ہے اس کے بعد ٹویٹر اسٹارم ہوا جس میں پونے چھے لاکھ لوگوں نے تو بہت بڑی ایک تعداد سمجھی ہے ٹویٹ کیا اس کو کینسلیسن کی مانگ کی بیچ میں ایک پریس وگیپتی آئی تھی بی ایسا سی کی اور سے کی لوگ ثبوت بھیزیں ایمیل آیا تھا ایمیل ایڈرس دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا اس میں ثبوت بھیزیں اس کے بعد کوئی پریس وگیپتی بھی نہیں آئی یہ بی ایسا سی نے اقدام ماندھارن کر لیا ہے یہ بھی بات نہیں بتائی گئی ہے کہ کتنے لوگوں نے ثبوت بھیزیں اور مطلب ان کی سمجھا کی جا رہی ہے کتنے پکتہ ثبوت تھے یہ بھی تو لوگ کو معلوم ہونا چاہیے اتنی تو پاردرشتہ ہونی چاہیے آپ کے کام کا عظم ہے جب آپ لگاتار پریس وگیپتی نکال رہے تو ایک پریس وگیپتی اس پر بھی نکلے گی کتنے ثبوت آئے ان کی سمجھا ہو رہی ہے تو لوگوں میں پتا چلے گا کہ کچھ بی ایسا سی میں بھی کام ہو رہا ہے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے اور آج یعنی کہ آج چار جنوری چار جنوری کو گیارہ بجے دن میں پٹنا کولیز کے گیٹ پر یہ ابھیارتھی جمع ہو رہا ہے اور آندولن کریں گے اور اس کے پاہلے جو پٹنا کولیز میں اس کی مطلب تیاری والی سواہ ہوئی جس میں ہزاروں ابھیارتھی کٹا ہوئے تھے تو یہ آندولن تو بڑا آندولن ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بیہار میں یہ آندولن اتنا فیل جائے گا کہ پلٹو رام کو سردی میں بھی گرمی کا حساس ہو جائے گا سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ یہ NDA کی شرکار تھی BPSC کا پیپر لیکھ ہوا اس دوران نیتا پرتیپکچ تجسوی یادوں تھے وہ خوب برسز سرکار پر اور آیوگ پر اب وہ سرکار میں ہیں ابھیارتھی ان سے سوال پوچھ رہے ہیں تو وہ چپی ساد لیا ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تمام جو یوہاں ہیں جو اپنی لڑائی آج پٹنا میں لڑ رہے ہیں کس سے امید کریں یہی تو بیہار کی تراثدی ہے یہی تو آپ تراثدی ہے بیہار کی کہ اب امید ختم ہونے لگی ہے کیونکہ جو ستہ کا چڑھتر ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اب جیسے جو مکھ منتری تھے تو کہتے تھے کہ سب کو پانچ پانچ ہزار روپے جو BPSC پیپر لیکھ میں اب تو اس کی چرچہ نہیں ہو رہی ہے یہی بھاج پائیوں کو دیکھئے رام بھاکتوں کو جب یہ سرکار کا حصہ تھے تب BPSC کا پیپر لیکھ ہوا تھا اس سمیے جنگ دراز کی بات نہیں کر رہے تھے اسے بات بنا رہے تھے اب ستہ سے باہر ہو گئے ہیں تو جے پی نڈڈا کو جنگ دراز کی آدھا گئی ہے تو ان سب کا چڑھتر ایک ہی ہے بپکش میں ایک بات بولتے ہیں ستہ میں آنے پر اس کو توڑ مرود دیتے ہیں تو اس لئے امید ختم ہو رہی ہے اور کسی بھی سماس بہلی لوگوں کی امید ختم ہو جائے تو یہ تو سماس کے لئے ایک بہت مطلب دکھتی میں کہوں گا کہ آپ بالکل نا امید ہو جائے کیسے دیکھتے ہیں بیہار کے بھوشے کو جب ابھیارتی لگاتار سرک پر اترے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے نہیں نہیں چھوٹی بات کیسے ہے اور ابھی دیکھئے پسلا سال جو رہا دو ہزار بائیس وہ تو ایسے دیکھئے تو پورا چھاتر آندولن کا سال رہا مدے بدلتے گئے لیکن ابھیارتی سرکوں پر ہے کبھی اگنیویر یوز نہ آئی وہاں جو موڈی جی بیٹھے ہوئے دلی میں وہ اگنیویر بنا رہے ہیں چار سال بعد ان کو پکڑے تلنے کے لیے ہٹا دیا جائے گا اس پر لاکھوں لوگ باہر نکلے اس میں بھی سرکار کے کان پر جو نہیں رہنگی اس کے بعد آپ کو یہ ریلوے کی جو پر اچھا ہوتی ہے آر آر بی انٹی پی سی کی پر اچھا اس میں دھاندلی ہوئی اس میں اتنا سنتوش بھڑکا پھر بی پی ای سی کی پیپر لیک ہو گیا اس کو پیپر کو کینسل کرنا پڑا پھر بی پی ای سی نے اس میں کچھ نئے نئے ہاں پریوک کرنے شروع کیے پرسنٹائل کا اس کا اس پر ہنگامہ مچا پھر بی ای سی کا لیک کر گیا سپاہیوں کی پرکشاہ جہاں تک میری جانکاری ہے اس کی ساری ریک پرکشاہ کب کی ہو چکی ہے لیکن فائنل ریزلنٹ نہیں نکلا ہے تو جس کو آپ شریکشنک اراجکتہ کر سکتے ہیں بلکل اراجک اس سے دی ہو گئی ہے اور یہ مہد دکھ کی بات ہے میں درشکوں کو پھر یاد دلاؤ کی تو پلٹو رام مکھی منتری ہیں یہ خود چھاتراندولن کی اپذ ہے انیس سا چوہتر میں جو چھاتراندولن ہوا تھا بیہار میں جے پی کے نیتر تمہیں اس کی اپذ ہے پلٹو رام لیکن اب جب کورسی مل گئی ہے تو اب جھاکنے بھی نہیں آ رہے ہیں اب اتنی تھنڈ پڑے یہ ہے شک شک ابھیارتی لوگ شریعت لہر میں بیٹھے ہوئے ہیں کھلے آسپانے بیٹھے ہوئے اس کے پہلے وہ گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے جب لوڈ چل رہی تھی کیا مزا کہ کوئی سرکار کا نمائندہ ملنے نہیں جاتا ہے تو ٹویٹر اسٹروم کا کوئی زیادہ فرق سرکار پر اور آیوک پر نہیں پڑا اس آندولن کا پڑے گا جو آج ہو رہا ہے دیکھیں پڑھنا تو چاہیے پڑھنا تو چاہیے کیونکہ دیکھیں میں یاد دلا دوں پڑٹو رام کو کی رہی اور اپنے رازدنیتک سورتھ کے ودرشتی سے سوچتے ہیں تب بھی ان کو جھکنا پڑے گا کیونکہ پندرہ سولہ مہینے بعد لوگ سوائے چناؤں ہیں اور آز کل متدان کی جو نیونتم آیو ہے وہ اٹھارہ برس ہو گئی ہے تو جتنے عبیارتی ہیں لوگ سب کے سب متداتا بھی ہیں اور صرف عبیارتی ہی کا مدہ نہیں جڑا ہوا ہے ان سے ان کے جو پڑی جن ہیں وہ بھی اس مدے سے جڑے ہوئے ہیں جو کوئی ایک لڑکا پر اکشا دے رہا ہے تو گھر میں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں دادہ دادی نانا نانی چھوٹے بھائی بھان اس کے ساتھ ایک پورا پریوار جڑا رہا تھا اس نوکری پر پورے پریوار کی آثر آتی ہے ایک سازاران پریوار میں تو یہی ہوتا ہے تو اگر اس طرح سے پلٹو رام سویدن ہندہ دکھاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا میں تو اپنا جیسے کہتے ہیں کہ روم جل رہا تھا تو بیہار جلے گا لیکن میں تو بنشی بجاؤں گا تو بنشی بجانے کا ان کو چڑاؤں میں خامیازہ بھگت نہ پڑے گا بہت بہت دانے بعد آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بی اے سسی پیپر لیک سی جی اے تھری یعنی کہ سچیوالے سہائک کی بہالی ہے تریتیشناہ تک اس طرح یہ اور کئی محیم ابھیارتیوں کے دوارہ چلائی گئی ایک پالی کی پڑکشہ تو رد ہوئی لیکن دوسری اور تیسری پالی کی پڑکچھا ابھی تک رد نہیں ہوئی اور اسی کو رد کرا کر پھر پوری پڑکچھا کو نئی سیرے سے لینے کے لیے یہ ابھیارتی آج سرگ پر اتر رہے ہیں یہ بیہار کا دربھاگ ہے کہ لگاتار پاردرسی اور نسبکش پڑکچھا کرانے کے لیے ابھیارتیوں کو آندولن کرنا پڑتا ہے اور ایک بار نہیں بار بار یہ کب تک چلتا رہے گا بس یہی دیکھنا ہے بنے رہیے لائی بیہار کے ساتھ لائی بیہار یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں